موسیقی احمد خان صاحب موضوع رکنے سبلی جناب بلالہ صاحب موضوع رکنے سبلی جناب میراز صاحب موضوع رکنے سبلی جناب احمد پاشا فادری صاحب موطم علی ومی پہنج مندر ستحاد المسلمین موضوع رکنے سبلی جناب صالح عمد صاحب کا اور یہاں پہ موجود اہلیانان بارکس و صلالہ اور آپ کے اس محلے کے بذرک اچھاپ کا موجوانوں کا اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ضد ماہ پردر نشین سماؤں تہنوں کا آپ سب کا میں یہاں استقریب میں استقوال کرتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا خضل کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اولیاء اللہ کی دعائیں کہ آج ایک اور مدرسہ مسکول کہ آغاز کے سلسلے میں سنگھنیات کی تخرید منصف کی جا رہی ہے یہ اللہ کا فضل کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ آج مجھ جیسے بنگار سے کام لے رہا ہے اللہ کی رام میں جز جہد کرنے والوں کی کمی نہیں اللہ کہ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے والے خدمت گزاروں کی کمی نہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ گلے گار کا انتخاب کیا اور کچھ کام لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا عداد ہے جس سے اللہ نے مجھ کو بخشا ہے اور یہ آج کی یہ تقریب جو آج یہاں منقب ہو رہی ہے میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آج سے وننیز برس پہلے جب انتخابی سیاست میں میں نے خدم رکھا تھا تو اس وقت میں نے عوام کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں انتخابات میں اخترار کے لیے نہیں عزت کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں دولت کے لیے نہیں بلکہ آج میں یہ انتخاب میں آیا ہوں تو ملت اسلامیہ کی صفوں میں جو انتشار پیدا کیا گیا ہے جھوٹے پروپگنڈوں کے دریئے اس انتشار کے خاتمے کے لیے انتخابات میں آیا ہوں اور اگر میں آپ سے کوٹوں کی درخواست یا بھید مانگ رہا ہوں تو اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اور اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں اپنے انتخاب کے بعد میرا منشاہ و مقصد یہ ہے کہ معصوم بچوں کے ہاتھوں میں خلم کھوا سکوں اور ان کے خانوں پہ بستے اور کتابوں کا بوجھ ڈال سکوں یہ وعدہ تھا اور اس کے بعد ایک اور وعدہ تھا کہ اس وقت تک اپنی کامیابی کا جشن نہیں مناوں گا اور پھول نہیں تہلوں گا جب تک کہ سو یقین غریب لڑکیوں کی شادی نہیں کروا لے تھا تو آپ کے سامنے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ کیا کہ ایک سکول بناوں گا اور وہ سکول بنانے کا ایک وعدہ آج سے چودہ برس پہلے نشمن نگر میں سنگ بنیاد کے ذریعے آغاز ہوا اور نشمن نگر میں سکول بنایا گیا اور وہاں سکول کے آغاز تامین کے آغاز کے ساتھ ساتھ نشمن نگر میں جو حملے چودہ برس پہلے جس سفر کا آغاز کیا تھا وعدہ تو ایک سکول کا تھا لیکن الحمدللہ آج نو سکول ہے اور تیرہ ہزار پانسو بچے ذہر تاریخ ہے نون حالوں کو علم کے جیور سے ہا راستہ کرنے کا اتحاب جو تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے نشمن نگر کا سکول اس کے بعد میں جمال قاللی ریاست نگر کا سکول پھر اس کے بعد میں حافظ بابا نگر کا سکول اس کے بعد میں نمبر پیٹ کا سکول پھر اس کے بعد میں نرقی پھولواف کا سکول اور آپ سے اسی مخام سے بہت خریب بلہ گڑے میں عمارت بن رہی ہے جو تکمیل کے خریب ہے اور وہاں پر بھی اس سال چار سو بچوں کا داخلہ ہوگا موبی سکول اور پھر کل ایک طلاق کٹے میں مشہور سکول تھا سابقہ میں جس کا نام ڈیزرنگ سکول تھا اس سکول کو بھی میں نے خریدہ اور وہاں پر بھی تعلیم جاری ہے خریب چار سو بچے زیر تعلیم ہے لیکن ہم اس سال پھر ایک سارے چار سو یا چار سو داخلہ کریں گے اور وہاں پر بھی خریب ایک ہزار بچے پڑھیں گے اور پھر آج یہاں پر سنگے بنیاد ایک سال میں یہ عمارت تکمیل ہوگی اور پھر کل انشاءاللہ اور تعالی مغلپورے میں قرآنہ مدرسے فرآن نام سے تھا ایک مدرسہ مغلپورے میں اس مدرسے کو ختم کر کے شادی خانہ مشہور عشرت مہل کے نام سے تھا اس کو بھی میں نے خریدہ ہے وہاں پر بھی ایک سکول آئے گا ایک عمارت انشاءاللہ صدر مجلس کے ہاتھوں کل وہاں پر بھی سنگے بنیاد ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج اگر لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ چندرہ نے بتے سے اکبر الدین اور ایسی کو کامیابی دی تو عام کو کیا ملا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کامیابی کے بعد غریب معصوم مسلمانوں کو نانحلوں کو جو علم سے کوسو دور تھے جو گندگی میں دھول میں گرد و گوھار میں مٹھی میں بیٹی ہوئی نالیوں میں کھیلتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتے تھے وہ معصوم جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ سکول کو جاؤں گا کتاب ہاتھ میں پکڑوں گا اے بی سی ڈی یا علی بیتے سے پڑوں گا اس ایسے لوگوں کو جو علم سے دور تھے ان کو ہم نے علم کے خریب رائیا اپنے سکولوں میں مدرسے میں ان کو تعلیم کے زیور سے آغازتہ کیا اور ان کے زندگیوں میں ایک نئے علالوں بنانے کی کوشش کی یہ کام مدرسے اتحاد مسلمین نے کیا اور ہمارے سکولوں میں سب سے پہلے اگر کسی کا حق ہے تو یقین بچوں کا حق ہے بغیر کسی درخواست کے ہمارے پاس اصول ہے کہ ایک گھر سے ایک بچہ لیکن یقین ہے تو ایک گھر سے اگر دفع یقین بچے بھی آتے ہیں تو ہم پوچھتے نہیں ہیں سب سے پہلے ان کو داخلہ دیں یہاں پر بھی وہی سلسلہ ہوگا دوسرا حق ہے تو دوسرا حق ان خواتین کا ہے جن کے شہروں نے ان کو چھوڑ دیا ہے متعلقہ ہے تلاک ہوئی ہو یا بہت سے ایسی خواتین ہیں کہ پانچ پانچ دلدل ورس سے شہر کا آتان ہے نہ پتا ہے چھوڑ دیا ہے اور اس معصوم بہن کے گود میں ہاتھ میں دو دو بچے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ویسے ویسی بہنوں کے بچوں کے لیے بھی ایک گھر سے دس بچے ہوں گے تو ان کو داخلہ دیں گے دوسرا ان کا حق ہے تیسرا تیسرا حق معذور والدین کے اگر کوئی بچے ہیں اگر والد معذور ہے ہاتھ ایسے کا شکار ہو کر ہاتھ یا پیر سے معذور ہو گئے یا بیناری کا شکار ہے کھر میں بیکھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو ویسے والدین کا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو بھی ڈراؤ میں نہیں دیا جاتا اس کے بعد جتنی نرخواستیں آتی ہیں ان کو ہم ڈراؤ کے ذریعے اٹھاتے ہیں اور نشیستیں دے دیتے ہیں جس کے خصمت جس کے نصیب میں جس کا نام اٹھا اس کو داخل مل گیا یہ کام آج منعصر اتحاد المسلمین کر رہی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ حضرت اسمبلی چندرہ انگوٹے کو یہ اعزاد ہے کہ یہاں کی عوام نے جس نمائندے کو منتقب کیا وہ نمائندہ آج علم کے مہنان میں اتنا غیر معمولی کام کر رہا ہے کہ جس کی مثال ہندوستان میں کہیں رہی ہیں نہ صرف یہ بلکہ نہ شیمن نگر ریاست نگر ہاپیس بابا نگر نرطی پھولوا اور پھر امبر پیٹ یہ سارے مدرسوں میں ہم وکیشنل ٹریننگ کا پروگرام کرتے ہیں جہاں پر مہنجی ڈیزائننگ بیوٹیشن کا کورس کمپیوٹر کلاسز سپوکن انگلیش اڈرن ایڈکیشن جہاں پر جو بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں خواتین کو مجبوری کے عالم میں تعلیم چھوڑنا پڑتا ہے ان کے لیے تعلیم بابیغان کا بھی پروگرام ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سالہ پجستہ ایک چالیس سال کی ہماری بہن میں ٹینڈ کا انتحان لکھ کر ہمارے مدرسے سے کامیابی حاصل کی وہ جو تعلیم کھوڑ دیئے ہم ان کو دوبارہ لاتے ہیں اور اب تک چودہ برس میں پینتیز ہزار پینتیز ہزار خواتین کو ہم نے وکیشنل ٹریننگ دی ہے آپ بتائیے کیا یہ ایک غیر معمولی کام یا کارنامہ نہیں ہے آج اتنا بڑا کام اور پھر علم کی دولت سے مالا رار کرنا یہ ہے کہ اس لیے کہ میں اپنی جتنی زندگی ہے جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا تجربہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر ناکامی کو کامیابی میں اگر تبدیل کرنا ہے تو وہی تبدیل کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہے زندگی کے اندھیروں کو نئے اجارے بخش سکتا ہے تو وہی جس کے پاس علم ہے زندگی کی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہے تو وہی شخ جس کے پاس علم ہے تو علم ایک ایسی طاقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس علم نہیں وہ سب سے غریب ہے اس لیے کیونکہ انسان کے پاس دولت کے کئی قسم ہوتی ہے دولت زمین کی شکل میں ہوتی ہے دولت سونے کی شکل میں ہوتی ہے دولت ہیرے موٹی کی شکل میں ہوتی ہے دولت روپیہ کی شکل میں ہوتی ہے لیکن زمین کے قیمت شکل میں ہوتی ہے ایک انسان اگر دولت کو باٹے گا یا اگر دولت کو دیتا رہے گا تو روپیہ ختم ہو جائے گا زمین ختم ہو جائے گی ہیرے موٹی ختم ہو جائے گے لیکن دنیا کی ایک واحد دولت علم ہے جو جتنا بھی دو ختم نہیں ہوتی ہے جتنی دیتے ہیں اتنی اور پردیگا یہ ہے اور آج ہماری قوم دنیا میں سب سے پچھڑی ہوئی پیچھے ہے تو اس لیے ہے کہ ہمارے پاس علم کی دولت نہیں اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والے نسل کے پاس دنیا کی دولت ہوئے نہ ہو زمین کی دولت ہوئے نہ ہو اس کے بعد پیسے کی دولت ہوئے نہ ہو علم کی دولت ہونی چاہیے یہ ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد کو لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آج تیرہ ہزار پانسو بچے زیرے تعمیر ہیں سالہ ملت ایڈوکیشن ٹرس کے چلائے جانے والے شکول میں میں پوچھنا چاہتا ہوں دولت مند تو بہت ہے کتنے ایسے دولت مند ہیں جو ایک خیل کا کام کر رہے ہیں آگ گھر میں خاندان میں اگر کوئی بری بچہ ہے جو تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے تو کوئی سکول میں اس کو داخلہ دلوا کر اس کی فیز دینے والے نہیں ہیں ہاں ہیں بے شک دنیا میں بہت سے لوگ ویسے بھی لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے خاندان میں موجود کسی غریب کی مدد نہیں کرتے لیکن آج الحمدللہ تیرہ ہزار پانسو بچے بغیر کسی فیز کے بغیر کسی پیسے کے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں تو آپ بتائیے یہ کام کیا ایک غیر معمولی کام ہے یا نہیں آپ کو دوار کریں اور پھر آج بلہ گھنے میں جو عمارت ہے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حیدر آباد میں کوئی بھی تعلیمی درزگاہ کی عمارت اتنی بلند بلند نہیں ہے جتنی عمارت ہماری ہے گیارہ ہزار سکوئر سٹھ کے عمارت تعمیر ہوئی نرسری سے لے کر نرسری سے لے کر پوز گریجویشن تک تعلیم کا انتظام ہے اس سال اسکول کا راگ و راہ ہے کوشش کرنا ہوں کہ اسی سال جونئر کالج وہ ڈگری کالج کا بھی آغاز ہو جائے اگر ہو جائے گا تو صبح صبح میں لڑکیوں کا شک ہوگا آٹھ بجے سے لے کر سالے بارہ پتھ ایک بجے تک اور ایک بجے کے بعد سے شام کے پانچ بجے تک لڑکوں کا شک ہوگا لڑکیوں کا جونئر کالج لڑکوں کا جونئر کالج صبح میں لڑکیوں کا ڈگری کالج شام میں شام میں دو پہر میں لڑکوں کا ڈگری کالج وہ کیجنل ٹریننگ سنٹر بھی ہے وہاں پہ ہم وہاں پہ ایسا انتظام کر رہے ہیں کہ خریب ایک تین ہزار پرانے شہر کی خواتین کو روزگار سے جوڑے بڑے بڑے کمپنیوں سے ہم نے ٹائپ کیا ہے شرڈ بنائیں گے پینڈ بنائیں گے کرتے پاہدامے بنائیں گے ہم بہترین سے بہترین بریسل بنائیں گے اور ایک لڑکی کو مہنے بھر کی ٹریننگ دیں گے جدید مشیعوں کے ساتھ ٹریننگ کے بعد آرڈر لے کر جب وہ آرڈر کام کرے گی تو ایک خواتین کو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بہانہ ان کو تلقہ دے کر ہم وہ ملنوں ساتھ جو بنائیں گے اس کو بازار میں کمپنیوں کو بیٹھیں یہ ہمارے منصوب ہے یہ کام ہے ہم نے ایک نئی سمتی ہے عوامی نمائن دیکھو نہیں تو مشہور ہو یہی تھا کہ جب ہی بھی جاؤ یہاں لیٹ نہیں آری اکبر صاحب لیٹ لگا دو یہ روڈ خراب ہے ہائی ذرا روڈ بنا دو یہ مہوری بھی رہی ہے ذرا مہوری بنا دو پانی نہیں آرہا ذرا پانی کا انتدام کروا دو ہاں بے شک لائیں مہوری پانی ریننگ روڈ بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کام ضروری ہے کہ ہمارے بچے معصوم گلیوں میں گردہ گبار میں رہے ہماری بہر کسی کے ساتھ میں ہاتھ نہ پھیلائے اگر بلا وقت آئے تو ہن اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا مخابرہ کر سکے یہ خابریت دینا یہ عوامی نمائن دے کا کام اور یہ کام منلس کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں اور لوگ تنقید کرنے والے ضرور تنقید کریں الزام لگانے والے الزام لگائیں ہم کو پرواں نہیں ہیں ان کی نہ پہلے تھی نہ آج ہوئے نہ کر کر رہے گی ان کا کام تنفیق کرنا ہے ہمارا کام کام کرتے جانا اور ہم کام کے ذریعے اپنی پہچان پر چھوڑیں گے آج منوسرق کے حاد المسلمین تعلیم کے مینان میں یہ کام کر رہی ہے تو صحت کے مینان میں اویسی ہسپٹل آج سات منزل ادوہ خانہ مکمل ہو گیا پورا مکمل جلید آلات کے ساتھ نئے آپریشن ٹھیٹم بنائے گئے بیس کورڈ کے لادت سے انخریب اس کا بھی اتتا ہو رہا اویسی ہسپٹل کے کینپس میں کینسر ریسرچ سنٹر کا آغاز ہوگا انشاءاللہ چھے مہینے میں چھے مہینے میں میں کہوں گا کہ خیرامات کا سب سے جلید آلات کے ساتھ سب سے اچھا سب سے بہترین کینسر کا سنٹر کا آغاز ہونے جا رہا ہے اویسی ہسپٹل کے کینپس میں سو کور کی لادت سے اسراہ ہسپٹل آج سے چھے سال ورس پہلے کیا تھا ایک پتہ بستر کا دوہ خانہ تھا لیکن آج دو ہزار بستر کا دوہ خانہ میں تبدیر ہو گیا اور کتنے لوگ اس پر بادہ اٹھاتے ہیں بہانہ خریف ایک لاکھ لوگ آتے ہیں ہمارے دوہ خانوں میں اور شریف جو ہوتے ہیں روزانہ دیر سو لوگ صرف اسرا میں شریف ہوتے ہیں ایک سو لوگ اویسی میں ہوتے ہیں دیر سو لوگ اسرا سے روزانہ گسچارز ہوتے ہیں تو ستر لوگ روزانہ اویسی سے گسچارز ہوتے ہیں تو انعالہ لگا ہے یہ آپ کیا کوئی ہے جو اتنا کام کر رہا ہے آج الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں لیکن ہمارا کام سامنے ہے آج آؤ ہمارے کام سے مخابرہ کرو اکبر اویسی نے نو سکول بنایا ہے تم ایک سکول بنا کے بتا دو ہم جب مانے یہ کہ تم کام کرنے والے اس سے پہلے بھی تو ایمیل ایسی سے سلکے میں پچیز ورس تک تھے کیا ایک ٹائپ رائٹنگ انسٹیٹیوٹ بنا کیا ایک کوئی بچوں کے تعلیم کا انتنام ہوا اور ونید ورس سے اکبر اویسی ہے تو اس حلقے میں نو سکول بنا دیا میرے حلقے میں طلاب کٹا نہیں ہے میرے حلقے میں اب مغلپورا نہیں ہے لیکن اکبر اویسی اس بات کو نہیں بھون سکتا کہ جب پہلا انتخاب لڑا تو اس وقت مغلپورا بھی چنرائنگ گھٹے میں تھا طلاب کٹا بھی تھا سین علی شبودرا بھی تھا علی آماد بھی تھا یہ پورے حلقے تھے آج نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب کہ میرے حلقے میں نہیں ہے علیہ آج نہیں ہے لیکن پھر بھی مغلپورے میں ہمارا مدرسہ ہے حلقے میں نہیں ہے لیکن دلیا خود پرے میں دو ہے الحمدللہ اب نو سکول بن چکے ہیں نو سکول اور آرگ یہاں سلالہ میں سلالہ میں یہاں پہ آج جو سنگے مریاض رکھا رہا ہے میں یہی بات کہوں گا کہ جہاں کہ جہاں کہیں پر بھی میں دورہ کرتا ہوں اور جب پہلے دورہ کرتا تو دیکھتا تھا کہ ہم پیچھے ہیں ہمارے آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھ میں مندرس کا پرچم ہے تو ایک کے ہاتھ میں پلنگ پتنگ کا نشان ہے تو پھر دوسرے زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں مندرس کے لیڈر ان بچوں میں چوکلیٹ تسریم کر دیتے ہیں وہ چوکلیٹ لے لیتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں میں کہوں گا کہ وہ نزالہ مجھے بہت ناپسن ہے میں تاقید کرتا ہوں کہ میرے کسی بھی دورے میں کوئی بھی معصوم بچے کے ہاتھ میں مندرس کا پرچم یا مندرس کا نشان نہیں رہنا اس لیے کہ میں آج اس حلقے میں آیا ہوں امیدوار بن کر تو بچوں کے ہاتھوں میں مندرس کا پرچم یا مندرس کا جھلہ یا نشان نہیں بلکہ ان ہاتھوں میں خرم اور ہاتھوں میں کتاب کھور رہایا میرے خواہش ہے کہ سلالہ کے سلافے میں بارکس کے سلافے میں کئی معصوم بچے آج وہ غریب بچے جو علم سے دور ہے تعلیم سے دور ہے ان کو موقع وہ آ کر تعلیم حاصل کرے لوگوں نے تو بہت کوششیں کی اور آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ اکبر ورسی کو بارکس سلاف اور الگ پرادری سے دور کر دے میں ان سے کہوں گا تمہاری کوشش ناکام ہوگی تم چاہے کنی بھی کوشش کر لو اکبر وزید ورسی کا دل تھڑکتا ہے تو ارگوں کی محبت کی وجہ سے ان کی محبت سے لیے اور یہ محبت آئے رہے گی اگر چند چند شہر بھی ان کی سانیشوں کا شکار نہیں ہوگا اور اس رشتے میں کبھی کوئی قرار آنے نہیں دے گا اگر میں یہ بھی کہوں تو بلت نہ ہوگا کہ جب خون میں تھا گولیوں میں تھا جسم بھٹا ہوا تھا تو اپنے بازووں پہ اٹھا کر دوا خانے تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں عرب پھائی تھا یہ بلالہ تھے یہ تھے سعجی کے فاندار والے اور حوالگین والے یہ سارے لوگ تھے تو اکبر اکنی نوویسی کیسے بھول دائے گا ان کے احسان کو اگر ذرہ بھی کوئی اٹھائے گا تو اکبر اکنی نوویسی اس احسان تو رہتی دنیا تک کبھی نہیں بھولے گا ایک تو احسان تھا ہی تھا کہ اس گنے گار پر اپنے اعتماد کا اظہار کر کے مجھے امیلے بنانے کا وہ احسان اتنا بڑا تھا کہ اتنا بھی کچھ بھی کرو تو کم تھا لیکن پھر اس خیدہ بات کہ مسلمانوں نے اور ایک احسان تلے مجھے دبا دیا موت کے دروازے پر تھا تو یہی آپ سب کی دعایں تھی کہ دعاوں کا مدیہ کہ موت کے دروازے سے نکھر کر آج آپ کے درمیان میں آ کر کھڑا یہ بہت بہت احسان ہے یہ صرف میرے اوپر نہیں ہے یہ احسان میری اولاد پر ہے یہ احسان میرے拍ہ پر ہے یہ احسان میری بڑھی ماں پر ہے یہ احسان میری بیری پر ہے میری چھوٹی بچی پر ہے اگر آپ سب کی دعا نہیں ہوتی تو شاید یہ بچہ یتیم ہو گیا ہوتا میری بیٹی یتیم ہو گئی ہوتی میرے بھائی کے کھانے پر میری میت کا بوجھ آ گیا ہوتا اور میری ماں کے سامنے میری میت کا غور ہے یہ احسان ہے اور اس احسان کا بدلہ میں احسان دوں میں کے مرے اور یہ میری اولار اگر اپنے جسم کی چوری بھی نکھا رکھا کر اس کی جوتیاں بنا کر آپ کی خبروں کی نظر کر دے تب بھی آپ کے دعاوں کے احسان کا بدلہ وہاں مقبر و دیلوں ایسی اس کے اولار ادا نہیں کرتا یہ ایک احسان ہے جس کو ہم کبھی نہیں بلائیں یہ احسان ہے دنیا میں انسان دولت کمائے گا عزت کمائے گا شہرت کمائے گا لیکن آخر میں تو یہ دنیا سے جانا ہے جب جائے گا تو کیا لے کر جائے گا کیا یہ دولت دنیا میں جو کمائی گئی ہے وہ لے جائے گا کیا شہرت بخشیس کا سبب بنے گی کیا دولت بخشیس کا سبب بنے گی نہیں میرے بھائی انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں جاتا اگر کچھ جاتا ہے تو اس کا نیک عمل جاتا اور آج یہ گنے گار یہی کوشش کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ میرا خاتمہ خیر پر کرے اور آخری وقت مجھے کلمہ نصیب فرمائے اور کلمہ نصیب فرمائے اور خبر کے عذاب سے مجھے محبور رکھے یہی دعا ہے لیکن یاد خیار کا کہنا ہوں اثر المغرب کے درمیان کا وقت ہے جب اللہ میرے کام کو خبول کرے گا اور میرے کام کا عجر مجھے دے گا تو میں اللہ سے پکار کر کہوں گا اے پاک پروندگار تو میرے اس کام کو خبول کر کر مجھے جو عجر دے رہا ہے مجھے جہنم کی آج سے ندار دے رہا ہے اے پروندگار اس عجر کا حق دار صرف میں رہی ہو اے اللہ اس عجر کے حق دار چندوان گھٹے کہ ہر مسلمان ہے ہر کھر ہے اے اللہ تو میرے ساتھ میری اولاد کے ساتھ اتنے کی کی حجر کو میرے حلقے کی عوام میں سب میں برابر باٹھیں برابر باٹھیں میں آج بھی دعا کرتا ہوں اگر اے اللہ تجھے یہ کام پسند آ رہا ہے تو اس کو خبول کر رہا ہے تو اس کا اگر تم مجھے اور میری اولاد کے ساتھیں ساتھ میرے حلقے کی عوام کو دے دیں اگر ان کا اعتمال ان کا بھروسہ نہیں ہوتا تو شاید میں آج رکنے سنبھلی لیے ہمارے اور یہ بات ضرور کا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذاتی سرفا ہے بے شک یہ میرا ذاتی سرفا ہے لیکن اس ذاتی دولت یہ ذات کی شہرت اس ذات کی طاقت اس ذات کا احترار کیسے آیا ذات کی دولت ہے ضرور لیکن اس ذات کو عزت شہرت دولت و احترار ملی تو میرے مرہوم باپ کے دعاوں کا نتیجہ ہے اور جماعت منجلس اتحاد المسلمین کا توفر ہے اور غریب مسلمانوں کا اعتمال و بھروسہ و دعا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ذاتی سرفا تو یہ ذاتی سرفا ذاتی سرفا کیسا ہوا اگر منجلس مجھے اے ملے نہیں ملاتی تو ناجی سب ہوتی نہ شہرت ہوتی نہ دولت اگر یہ عام بھروسہ نہ کرتی تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور کہوں گا محصد کے لئے نہیں شہرت کے لئے نہیں دولت کے لئے نہیں میں صرف آیا ہوں والی زندگی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آخرت کا سودا یہ آخرت کا سودا اگر مجھ میں دیانت داری نہیں ہوتی میں چھوٹا ہوتا بیمار ہوتا اگر کھوکے بار ہوتا تو نہ الیکشن میں جیتا نہ دو دو تین تین گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہتا ارے اللہ راضی تو دنیا رہا دنیا ختم کرنا چاہ رہی تھی بعض لوگ دنیا میں لیکن اللہ راضی نہیں تو اللہ جب تک راضی ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ہلا نہیں میرا ہر اقدام اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے آخرت کا سودا سمجھ کے کرتا ہوں اور یہ وسی دل اتنا بسی ہیں کہ بہت سی نائنصافیوں کو بھی نظر انداز کرتا اور آگے بر جاتا میرے معاملے صرف میرے نہیں میرے اوپر ہونے والے ایک ایک ظلم کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ جو فسنا کرے گا مجھے قبول ہے دنیا انصاف دنیا نہ دے مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا ایمان ہے کہ مجھے انصاف اللہ دے گا اللہ انصاف دے گا اور ضرور اللہ انصاف دے گا اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کے دلوں میں محبت دال دے اللہ ان کے دلوں میں دلوں سے نفرک کو ختم کر دے محبت کو دال دے جو دور ہے ان کو خریب لالے جو ناراض ہے ان کی ناراضگی کو دوب کر دے منجلس اتحاد المسلمین ہمارا آپ کا ایک مرکت ہے اور آگے سارے ہندوستان کی مرکتیں اگر کہیں پر پکی ہے تو منجلس اتحاد المسلمین کی خیادت پر ہے کیا آپ ادواز سے انکار کریں گے لوگ بولتے تھے کہ ایک ایم پی کیا کرے گا ایک ایم پی سے کیا ہوگا لوگ وروادے بلتے تھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول دو کیا یہ ایک ایم پی تلاخ سراسہ کے معاملے میں ترہا پرلمن پہ کھڑا کر کیا تمہاری عزت کی عبادت نہیں کرا کیا تمہارے غرور پر کامیابی سے نہیں اترا بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر بول دو پان سو کی تینار میں فرد واہے ہیں کھڑا ہوا اور بیباکی سے بول رہا ہے غرکرا منلس بیباکی کا نام ہے جما مردی کا نام ہے حق گوئی کا نام ہے حق پرستی کا نام ہے چور کھوکا بیمانی کا نام منلس نہیں ہے اور آپ اور ہم کچھ ہیں تو جماعت کی وجہ جماعت مرکزیت ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں اشارہ فرماتے ہیں کہیں مسلمانوں ایسی جماعت سے رابستہ ہو جاؤ جس جماعت سے زیادہ تعداد کے مسلمان رابستہ اگر تم ایسی جماعت سے رابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ کا راست ہاتھ تمہاری حفاظت کرے گا اور جماعت سے بالی بھر کی بھی دوری اتیار کرو گے تو تم شیطان کے ساتھی ہونا ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدی شریف ہے آج منلس کام کر رہی ہے اور کام کے ذریعے اپنی پہچان پر چھوڑ رہی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس کام کو خبول کرے اللہ ہمارے اس کام کو خبول کرے اس عمارت کو جلد جلد تکمیل کروا دے اور اس عمارت میں ماسلوں دونہ حالوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ اول درجے کی تعلیم ہوئی آترانے کی استطاع وہ حابیلے کو صلاحیہ رکھا پر بھائے اور یہ عمارت تیریالیس ہزار اسکوئر پٹ کی ہے کتنی فورٹی تری تھاؤلن ٹوینٹی سکھ چھپیس کلاس روم ہے تین لابز ہے فیزیکس کیمیسٹری باٹنیز آرڈی چھے وکیجنر ٹریننگ کے بڑے بڑے ہالز ہے جہاں پہ سوینگ جہاں پہ کارچو جہاں پہ میجی ڈیزائننگ جہاں پہ کمپیوٹر کے کلاس جہاں پہ سپوکن انگلیش اور دوسرے جو کینوکی جو جھوپڑی کی طرح ہے وہاں پہ بہت بڑی لائبرری وہ کتب کھانا آئے گا تاکہ بچے وہاں پہ کتب کھانے میں لائبرری کے تعلیم کے ذریعے علم حاصل کر سکے یہ سکول مکمل فری رہے گا ہم کسی سے بھی ایک پیسہ نہیں لیں گے لیکن الحمدللہ آج یہ سکولوں کی میار کا دیکھ کر ایک رئیس ایک مالدار لیکن ان بچوں میں ایک بچہ ہے جو نہیں کھا رہا تھا میں نے وہ بچے سے کہا بیٹھے آپ بھی کھولا اپنا ٹپن وہ نہیں کھولا مجبور کیا تو نہیں کھولا میں روتے اپنا ڈبا کھولا اور کھولتے ہی اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو معصوم نے کہا اکبر بھائی میرے والد باورچی ہے آٹھ دن سے بیمار ہے اور کام پر نہیں گئے تین دن سے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلا اس لیے میرے ٹپن میں کچھ نہیں ہے اس چیز کو دیکھ کر میرے آنکھوں سے آسو مہنے لگے آنکھوں سے آسو اور دل میں خیال آیا کہ پڑا تو رہا ہوں اللہ اللہ آج نو ایسی سکول او ایکسلنس کے جتنے بچے ہیں تیرہ ہزار بچوں کو ہفتے میں دو دن اندھا دیتا ہوں میں اوبار کر اور ان کو کھجور لیتا ہوں ان کو موجی کلا ہم سب کا جنور ہے ہم سب کا اتحار ہے ہم سب کا جذبہ ہے تو عمارتوں میں کھانا ہوا نہ دنا اس کی ہی بارت آپ کی ذمہ داری بہرال بہت سی باتیں ہیں اور بھی ہوتے رہیں گی آپ سے ہی کہوں گا کہ وقت کی ندا تک پسندیے دوش و دشمن کو پہچانیے اور اپنے حق کے لیے منیلس جو لڑائی لڑ رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی